اسلام علیکم ناظری نوے باخر علی آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر حیدر آباد میں ان پی آر کے خلاف انوکھا احتجاج نوجوان نے گھر پر لگا دیا وارننگ بوڈ غداری کے مقدمے میں گرفتار خاتون ٹیچرز کی زمانت منظور نرندر موڈی کو حلاف ورداری تخریب میں شرکت کی دعوت اردک پٹل بیس دن سے لا پتا گلوبل ٹچ فانڈیشن کی جانب سے مدرسوں میں اناج کی تقسیم حیدر آباد کے پرانے شہر میں ماں اور بیٹی کا بے دردی سے قتل سارا عبداللہ کی درخواست پر سپریم کورٹ کی نوٹی ساؤنڈ پالیشن میں حیدر آباد نے دہلی کو پیچھے چھوڑ دیا حدیل آباد میں جاوہ انجیو کا کینڈل مارچ پلواما کے شہیدوں کو خراج اب خبر تفصیل سے ایلیون حکومت کے جانب سے مردم شماری اور ان پی آر شروع کیے جانے کی اطلاعات کے درمیان حیدر آباد کے ایک نوجوان نے اپنے مکان کی باہری دیوار پر ان پی آر کے خلاف ایک تختیر نصف کر دی ہے جس میں مردم شماری کے لیے ان کے گھرانے والے شمار کندگان انومیٹرز کو انتبا دیا کہ وہ ان پی آر میں شامل سات نئے سوالات کے حضب ہونے کے بعد ہی آئیں وارننگ کے نام سے تحریر کردہ اس پیغام میں نوجوان نے دیوار پر ان نو سوالات کو تحریر کیا جس کی مسلمان مخالفت کر رہے ہیں حیدر آباد کے میراج کالونی ٹولی چوکی کے ایک مکان شفا منزل پر نظر یہ تختی اور نوجوان کی تصویر شوشل میڈیا پر کافی ویرل ہو رہی ہے اور اس نوجوان کی کئی لوگوں نے ستائش کی بیدر کی مخامی عدالت نے ملک سے غداری کے الزام میں گرفتار دو خاتون ٹیچرز کی زمانت منظر کر دی ہے شاہین اسکول میں سی اے کی مخالفت میں منخیدہ ایک ڈرامے کو پیش کرنے پر فریدہ بیگم ہیڈ میسٹرز اور نجمہ سلطانہ کے خلاف بیدر پولیس نے مخالف سی اے احتجاج میں شرکت پر غداری کا مقدمہ درچ کرتے ہوئے جل روانہ کر دیا تھا تقریباً پندرہ دن سے یہ دو خاتون ٹیچرز بیدر کی جل میں مخید تھے عام آدمی پارٹی کے سربراہ و چیف منیسٹر دہلی ارون قدرے وال نے اتوار کے روز رام لیلا گرانڈز میں منخید ہونے والی اپنی حلب ورداری تقریب میں وزیراعظم نرندر مودی کو مدو کیا ہے جہاں وہ تیسری بار دہلی کے چیف منیسٹر کے عہدے کا حلف لیں گے حالیہ اسمبلی انتخابات میں قدرے وال کی پارٹی نے بی جی پی کو شکست دی تھی اور ستر رکنی دہلی اسمبلی میں بہتر نسستوں پر کامیابی حاصل کردے ہوئے اقتدار کے خبزے کو برخرار رکھا تھا پارٹے دار آندولن کے بانیوں ہردک پٹیل لا پتہ ہیں ان کی بیوی کنجال پٹیل کے مطابق ہردک پٹیل گزشتہ بیس دنوں سے لا پتہ ہیں جنہوں نے گزرات انتظامیہ پر بھی اپنے شوہر کو نشانہ بنانے کا الزام آیت کیا میرا شوہر پچھلے بیس دن سے لا پتہ ہے ہمیں ان کے ٹھگانے کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کنجال نے سوچل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں تشویز ظاہر کی ہے کہ ان کے عدم موجودگی سے ہم بہت غمزدہ ہیں گلوبل ٹچ فانڈیشن کی جانب سے شہر حضر آباد کے مختلف مدرسے سبلالنساء مدرس حکم پیٹ فیضان القرآن ویجنگر کالونی وغیرہ میں راشن پیکٹس تقسیم کیے گئے محترمہ رفیہ خیومی صدر گلوبل ٹچ فانڈیشن اور شکیل محمود نائب صدر گلوبل ٹچ فانڈیشن نے قربہ میں انہا تقسیم کرتے ہوئے اس کارے خیر میں حصہ لیا واضح رہے کہ گلوبل ٹچ فانڈیشن پچھلے دس سال سے بلال یحظ مذہب ملت فلاہ و بہبودی کے خدمات انجام دیتے آ رہا ہے محرسہ اسلامیہ ایزو پرانک بیجنگر آسف نگر میں ہمارے عجز قائدہ رہا ہے بچھے خلانگون کے آسٹر میں اس تکھل سال سے اس احمیر تکھلوا ہے خیام جی علمب اللہ ہے یہاں تک اور ہمارے رقیہ صاحب شکیل صاحب انہوں نے ہمارے حال لہب اللہ ہاتھ رہے ہاتھ رہے چھتروں کی چھترمک کھتے ہیں ہمارے انہوں کی چھترمک کھتے ہیں علمب اللہ کے راشم اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم نے سوتی آلودگی میں حضراباد نے دہلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا سنٹرل پولیشن کنٹرول بورٹ کی جانب سے ملک کے چھے شہروں میں کیے گئے سروے میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ سوتی آلودگی سے متاثرہ چھے شہروں کی فیرست میں حضراباد صرف فیرست ہے سال دو ہزار اٹھارہ کے آداد و شمار کے مطابق سوتی آلودگی سے سب سے زیادہ متاثر شہروں میں حضراباد نمبر ون ہے جاوہ انجیو آدل آباد کے جانب سے پلواما کشمیر سانہا جو چودہ فروری دو ہزار و نیس کو سی آر پی ایف جوانوں کے ساتھ پیش آیا اس سلسلے میں آج آدل آباد کے انٹی آر چوک پر کینڈل مارچ کا انیخواد عمل میں آیا اور چودہ فروری کو یوم سیاہ خرار دیا جے جوان جے کسان کے نعرے لگائے گئے اس موقع پر مطمئن تنظیم سلیم پاشا نے اقباری نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پلواما کے اندو ناک حادثے کے سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں انہوں نے اس جملے کو بزدلانہ عمل خرار دیا اور فرمایا اس کی جتنی بھی مضمت وہ احتجاج کیا جائے کم ہیں اور فرمایا کہ شہدہ وطن کو ہم دل کی گہرائیوں سے خراج اقیدت پیش کرتے ہیں پلواما کے سی آر پی ایف کے جوانوں پر حملہ ملک کی سلامتی اور اس کی روح پر حملہ کرنے کے متنادف ہیں ساتھ ہی ساتھ ملک کے پر اشعب حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عوام سے یہ اپیل کی کہ بلا تفریق مذہب و ملت ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے ملک مقالف طاقتوں کے خلاف متحد ہو جائیں مصوف نے مزید فرمایا کہ کسی کو نہاق قتل کرنا ناجائز حرام اور غیر انسانی فعل ہے جس کی اجازت دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا ہے اس دکھ کی گھڑی میں ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور شہید ہونے والے فوجیوں کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں ہم دہشتگردی اور بد امنی کی مذہبت کرتے ہیں بلکہ ان قوتوں کی بھی مذہبت کرتے ہیں جو کسی بھی ملک میں دہشتگردی کو خاص مذہب سے جوڑتے ہیں انہوں نے مرکز حکومت سے شہیدوں کے افراد خاندان کو ایکس گریشان اور سرکاری نوکری دینے کا مطالبہ کیا اس موقع پر صدر جاوہ فیاس احمد شما سید کلیم ارفات خان عبدالعزیز یاسر اور دوسرے موجود تھے ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل سفر نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولے ناظرین سفر ٹی وی میں فیلحال اتنا ہی